السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے پاکستان کی آب و ہوا کا پورا چپٹر ختم کر لیا ہے اب ہم ان کے سوالات کے جوابات کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ وہ کون سے تین ایسے سوال ہیں جن کا ہم سب کو جواب آنا چاہیے اور اس کے اللہ تعالی نے ہمیں جواب بھی بتا دیا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے تو اگر ہم رب کو جانیں گے ہی تو پھر اس کا جواب دے سکیں گے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کے 99 نام ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہمیں رزق دینے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے تو ہمارا عقیتہ بھی اللہ کے بارے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اگر ہم بیمار ہو جائیں وہ شفاہ دیتا ہے ہمیں کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے دوسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا ایمان تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک تم سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرو تو ہمیں اپنا ہر کام زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دیم کیا ہے دیم کہتے ہیں راستے کو تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر اکت میں مسلمان کہتے ہیں اہد نصرات المستقیم اس کے جواب میں قرآن ہمارے سامنے کھول دیا جاتا ہے تو اصل میں زندگی میں چلیں گے جس رستے پر وہی پھر قبر میں یاد آئے گا تو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں پتا چلے کہ وہ کونسا راستہ ہے جس پر ہم نے چلنا ہے وہ سچ کا راستہ ہے وہ دین اسلام کا راستہ ہے تو اب آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف کہ ہم نے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ آب و ہوا کسے کہتے ہیں ہم یہ پورے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں آپ ذرا اپنے دماغ پر سوچیں خود سے کہ آب و ہوا اس پورے چپٹر میں کیا پڑھا تھا یہاں پر ویڈیو روکیں اس کے بعد ہم اس کا جواب جو ہے وہ دھوراتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں یا شہر میں سارا سال موسم ایک جیسا نہیں رہتا کبھی گرمی پڑھتی ہے گرمی میں ہم پانی پیتے ہیں نہاتے ہیں پانی میں بیٹھتے ہیں پنکھے کی ہوا چلتے ہیں تو کبھی سردی پڑھتی ہے سردی میں ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں آگ اور دھوپ تاپتے ہیں اور کبھی موسم میں بہار آ جاتا ہے جب ہر طرف رنگ برنگ کے پھول کھل اٹھتے ہیں درختوں پر نیش گوفے لگتے ہیں تو کبھی موسم میں برسات آ جاتا ہے مسلہ دھار بھارش ہوتی ہے جلتھل ہو جاتا ہے تو موسمیاتی کیفیات کا نام آب و ہوا ہے تو اس سے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیت کا نام ہے اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اب آپ مجھے امید ہے مونسون ہواوں کے بارے میں مختصرن دیان کریں ابھی آپ یہاں پہ ویڈیو روکھیں اور اب اپنے ذہن میں دھرائیں کہ ابھی ہم کیا پڑکے آئے تھے پورے چپٹر میں پھر اس کے بعد ہم اس کی دھرائی کرتے ہیں پاکستان میں موسم کرما کی زیادہ تر بارش مونسون ہواوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ہوایں کرمیوں میں سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں تو یہ اپنے ساتھ نمی بھی لے کر آتی ہیں مئی اور جون میں ہمارے ملک میں سخت گرنی پڑتی ہے اسی لئے لوگ برفتہ استعمال کرتے ہیں دن کے وقت درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض شہروں میں تو دن کے وقت درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے جس سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے گرم ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے اس لئے یہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے اس کے بارکس خلیج بنگال اور بہیرہ عرب میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے چونکہ یہ ہوایں سمندر سے آتی ہیں اس لئے نمی سے بھارپور ہوتی ہیں تو پاکستان میں زیادہ بارش شمال مغربی پہاڑی علاقہ میں ہوتی ہے اور ان ہواوں کی وجہ سے جنوب مغربی حصے میں نسبتاً کم بارش برساتی ہیں تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ مون سون ہوایں کرمی کے موسم میں کرم اور خوش کلاکوں میں بارش برساتی ہیں اور یہ خلیج بنگال اور بہیرہ عرب کی طرف سے آتی ہیں اور جب اوپر سے گزرتی ہیں تو ٹھنڈی اور نمی سے بھارپور ہوتی ہیں اس وجہ سے بارش ہوتی ہے اب ہم اقلا سوال کرتے ہیں اقلا سوال جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے ابھی ہم نے آب و ہوا کا لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آپ یہاں پہ آپ ویڈیو کو روکیں سوچیں ابھی کیا پڑھ کے آئے تھے پورے چپٹر میں پھر اس کے بعد اس کی دھورائی کرتے ہیں آب و ہوا لوگوں کے رہن سین پر اثر انداز ہوتی ہے موسم کرمہ میں جب سخت گرمی پڑتی ہے تو لوگ سخت گرمی کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں ان دنوں لسی کانچی ستو جیسے مشروبات کا عام استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگ پانی اور برفتی پیتے ہیں ہلکی پھلکی گزا کھاتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے سوتی کپڑے پہنتے ہیں باریک اور سوتی کپڑے پہنتے ہیں پنکھیں چلاتے ہیں ائر کنڈیشنر چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ درفتوں کے پانی اور برفتا استعمال بھی بہت جاتا ہے اور اس کے علاوہ سایہ دار جگہوں پہ انسان جانور اور چرند پرند دوپیر اپنی سایہ دار جگہوں پہ گزارتے ہیں یا ائر کنڈیشن روم میں موسم سلمہ میں بدانی لاتا جاتے ہیں سخت سردی تو نہیں پڑتی مگر گرم علاقہ میں رہنے والوں کی وجہ سے لوگوں کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے لوگ موٹے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں اپنے کمروں میں ہیٹرز جلاتے ہیں ٹوپیاں اور دستانے پہنتے ہیں اور گرم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں ان دنوں چائے اور گوشت کی یفنی سوب اور اس کے علاوہ تاہوہ کا استعمال جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے یعنی وہ گرم گرم مشروبات پیتے ہیں تاکہ سردی کی شدت کو کام کیا جا سکے آبوہ کا اثر لوگوں کی صحت پر بھی پڑتا ہے جیسے شہروں میں بہت زیادہ موٹر گاڑیاں ہیں دھوان نکالتی ہیں تو وہاں اور سنتیں بھی لگی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے بڑے شہروں کی فضاء وہاں کی سنتوں اور ذرائع عام درفت کے دھوئے کی وجہ سے خاصی آلودہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر برے اثرات پڑ رہی ہیں یعنی لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں موسم خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں مزید درفت لگانے کی ضرورت ہے پیارے بچوں آپ کو سوال اور اس کا جواب دونوں سمجھ آگئے ہوں گے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلے سوال ہے ہمارا گرین ہاؤس ایفیکٹ پر مختصر نوٹ لکھیں یہ بھی ہم پیچھے اسبات میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور آپ خود سے سوچیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پودے کولی تھیں شیٹ کے بنے ہوئے کمروں میں اگل ہوتے ہیں تو یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں گرین ہاؤس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سورج کی شعوں کی وجہ سے گرمی تو آتی ہے لیکن ان کمروں میں شوائیں باہر نہیں نکل سکتی جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں اب آپ نے اگلہ جو ہمارے سوال ہے ہوا ہے خالی جگہ پور کریں تو اس کے بعد ہم اگلہ سوال دیکھتے ہیں کہ کونسی خالی جگہ ہے جو ہمیں پور کرنی ہے ہمارے ملک میں موسم کرمان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیش تک جا پہنچتا ہے تو ابھی یہاں پہ ملک کے بعض حصوں میں دن کے وقت درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے سوچیں ابھی کیا پڑھ کے آئے تھے اور اپنی کافی پہ اس کو خود سے فلندہ بلینک کریں اگلہ ہمارا جو خالی جگہ پور کرنے کا سوال ہے وہ ہے سارے سال کے موسموں کی مجموعی کیفیت کو ڈیش کہتے ہیں اب آپ کو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبو ہوا کسی علاقے کے لبے عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے تو سوچیں ابھی کیا پڑھ کر رہے ہیں اس میں خالی جگہ میں کون سا جواب آئے گا اگلا سوال ہے دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا آرہا ہے پاکستان میں موسم میں گرمہ کی زیادہ تار بارش ڈیش ہواوں کی وجہ سے ہوتی ہے پاکستان میں موسمِ گرمہ کی زیادہ تار بارش مونسون ہواوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ہم پیچھے پاک کیا ہیں تو اب آپ نے خود سوچنا ہے ویڈیو یہاں پہ روکے کہ آپ نے ابھی کیا پڑھا تھا اور خالی جگہ میں کیا آئے گا تو اب یہاں پہ ویڈیو رہے کے پہلے روکر خود فل اندہ بلینکس کریں پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پہلے میں پچاس آئے گا دوسرے میں آب و ہوا اور تیسرے سوال میں مونسون ہواوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ تین پکے سوالات بھی ان کے جواب بھی تیار کریں گے اور یہ بھی